اسلام کنگو گائز میں ہوں آپ لوگوں کی رفیہ جڑ آج میں آپ کو کاؤنٹ وارننگ ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تو گائز آج آپ کو میں اکاؤنٹ وارننگ ٹھیک کرنے کا پورا طریقہ بتاتا ہوں اکاؤنٹ وارننگ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ بین ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ٹک ٹاکرز کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس اکاؤنٹ پہ بھی اکاؤنٹ وارننگ آیا ہوا یہ میں آپ کو ابھی لائیو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا آپ نے کرنا کیا وہ میں آپ کو انشاءاللہ پورا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ جو مین ویو آپ کے آرہے ہیں اکاؤنٹ وارننگ یہ آپ نے سکرین شاٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہ ان باکس میں ان باکس میں جا کے آپ نے جانا ہے سی آل ایکٹیوٹیز فرام ٹک ٹک ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے اکاؤنٹ اپ ڈیٹس ادھر یہ جو کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وائلیشن کی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے یہ سامنے آ رہی ہیں ادھر سے آپ نے ان کا ایک سکرین شاٹ لینا یہ دو تین سکرین شاٹ جو ہے نا آپ نے ادھر سے لے لینا ہے کیونکہ ادھر ٹوٹل جو ہے نا چار سکرین شاٹ لگتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ اپنے مین پروفائل کی جو ہے نا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لینی ہے سات سے آٹھ سیکنڈ کی اس کے بعد آپ نے یہ اوپر جو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں ان کو دبانا ہے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی ریپورٹ پرابلم پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ فیڈ بیک سے ڈریک بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ اینڈ پروفائل سے آپ نے فیڈ بیک دینی ہے یا ویڈیو سے فیڈ بیک دینی ہے لیکن آپ ادھر سے ڈریک فیڈ بیک دیں گے تو وہ سیم بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فیڈ بیک پہ دبائیں یہ رائٹ فیڈ بیک تو ادھر آپ فیڈ بیک لکھیں گے میں نے یہ پہلے سے لکھ کے رکھی یہ یہ دیکھیں اس کو میں ادھر سے کوپی کرتا ہوں اور یہ میں ادھر پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جو ہم نے چار سکرین شاٹس لیے تھے وہ ہم ادھر لگائیں گے جو فرسٹ مین والا ہے وہ پہلے سب سے پہلے وہ لگائیں گے یہ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ کا جو اکاؤنٹ وارننگ ہے یہ معاملہ حل ہو جائے گا کیونکہ یہ جن لوگوں کے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ بنا ہوئے اور اکاؤنٹ اس کی وجہ سے بیان ہو رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے چار سکرین شاٹس لگا دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ایک ویڈیو میں نے آپ کو کہا کہ جی آپ نے بنانی ہے وہ ویڈیو بھی میں نے ٹھیک ہے تو آپ ادھر اب اس کو اپلوڈ کر کے سب میٹ کر دیں گے تو آپ نے آپ آئی فون یوزر ہیں یا انڈرائیڈ یوزر ہیں آپ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایپ اس کو اپ ڈیٹ کھنا لازمی اور یہ جو ہے نا آپ اپیل کر دیں گے تو اس کے تین سے چار دن بعد یہ اکاؤنٹ وارننگ ادھر سے ختم ہو جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے اور ہو جائے گی